میرے چینل میں آپ کو خوشحام دیتا ہوں شروع کرتے ہیں رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے حال جانتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس دورے پور آشوب میں اللہ تعالیٰ عیسطوں کو محفوظ رکھیں جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دھیروں خوشیاں دے کوئی غم نہ دے کوئی پریشانی نہ دے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو خالق و ملک اپنی حفظ و امان میں رکھیں رحمتوں کا نزولو آزمائشوں اور اندھانوں سے خالق و ملک بچا کے رکھیں میری ویڈیو اچھی لگا کریں تو لائک اینڈ شیئر بھی کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں صرف دو باتیں اور بڑی اہم ہے آپ کے لئے جاننا پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں کہ سر آپ نے بیس جنوری کا کہا تھا ہوا تو کچھ نہیں اب آپ فروری کا کہہ رہے ہیں ہوا تو کچھ نہیں بینکنگ نظام تو بڑا اچھا چل رہا ہے ایٹی ایم تو دھوڑ رہا تم کے لئے پہلی گزارش یہ ہے کہ میری ویڈیوز کو ذرا ڈیٹیل سے دیکھیں اور مجھے نکال کے دیں کہ میں نے کہا ہو کہ بیس جنوری کو ضاب آئے گا میں وہ واحد شخص تھا جو پہلے دن سے کہہ رہا ہے اور آج تک اپنی بات پر قائم ہے کہ پاکستان پر عذاب آئی نہیں سکتا پاکستان بڑے سیف ایریے میں ہے بڑے سکیور ایریے میں ہے انشاءاللہ خالق و ملک بہتر کرے گا میں نے کبھی بھی آپ کو عذاب کی نوید نہیں سنائی اور نہ ہی میں مستقبل میں آپ کو سنا ہوگا میں نے جو بات کہی ہے ذرا اس پہ غور فرمائیں میں نے کیا کہا ایک تو ویڈیو آپ دیکھتے پوری نہیں ہے بڑی معذرت کے ساتھ آپ یا تو کسی سے سن لیتے ہیں یا بیچ میں سے آگے کر کے دیکھ لیتے ہیں اور اصل بات وہیں رہ جاتی ہے جو میں نے کہی ہوتی ہے اس لئے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو ریلز کیا حدت ہے انسٹرائی کی اور ٹک ٹاک کی تو یہ ویڈیو آپ کے لیے نہیں ہے آپ وہ دیکھیں یہ ویڈیو صرف سنجیدہ لوگوں کے لیے سمجھدار لوگوں کے لیے میری اس آڈینس کے لیے جو محبت کرتی ہے اور میری ویڈیوز کو پورا دیکھتی ہے اب بات کو ذرا غور سے سنیے گا نہ ہی میں پینک پھلا رہا ہوں نہ ہی میں نے کوئی غلط بیانی کیا میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں بات کو غور سے سنیے گا میں نے آپ سے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ یمن کے جو ہوتیز ہیں وہ بار بار دنیا کو تھریٹ کرتے ہیں کہ ہم ریڈ سی کے اندر جو کیبل ہے اس کو ڈیمیج کر دیں گے اس کو ڈسٹرائی کر دیں گے اور میں نے اپنی لاس ویڈیو میں بتایا ہے کہ اگر وہ ڈسٹرائی کرتے ہیں تو ایٹی پرسنٹ نیٹورک جو ہماری سائٹ پہ آ رہا ہے میڈل ایسٹ کی طرف آ رہا ہے انڈیا پاکستان کی طرف آ رہا ہے یہ بند ہو جائے گا یہ میں نے انٹرنیشنل سنیریو میں کہا ہے آپ کو بہت بڑے سنیریو میں تو آپ اپنے لیے جو لوگ روزی کماتے ہیں فری لانسنگ سے ان سے میں نے کہا ہے جو لوگ اس سے وابست ہے ان کو کہا ہے اور پھر میں نے بینکنگ سیکٹر میں جن لوگوں نے پیسے انویسٹ کیا ہے یا جو لوگ رکھتے ہیں ان کو کہا ہے کہ بھائی اگر ایسا کر دیا انہوں نے خدا نہ خاصتہ اگر ایسا کر دیا میری دعا ہے کہ وہ ایسا نہ کرے چائنہ کی برپور کوشش ہے وہ ایسا نہ کرے لیکن دنیا کو جس طرح دکیلہ جا رہا ہے ہوتیز کو ایرانیوں کو جس طرف دے دیکھیں ہوتیز کی بیگ پہ ایرانی ہے کل امریکہ نے ایٹی فائف اے سٹرائک کیا ہے عراق اور سیریا میں ایرانی جگوں پر اس کے جواب میں ہوتیز نے کہا ہم جواب دیں گے ایران نے کہا ہم جواب دیں گے یہ سوال جواب دونوں طرف سے چل رہا ہے غزہ تو ہم بھولی گئے ہیں غزہ تو سو دن ہو گئے ہیں ہم پاکستانی بھول گئے ہیں کیونکہ ہمیں بھولنے کی عادت ہے میں نے کہا ہے کہ اگر ہوتیز نے اس پر عمل کیا تو آپ کے پاس سبچی چوٹیا متبادل کیا ہے میں نے کہاں پہ یہ کہا ہے کہ آپ کروڑوں روپیہ نکال کے سیو کر لیں ہاں اگر آپ کے پاس کروڑوں روپیہ ہے تو میں نے آپ کو یہ ضرور ایڈوائز کیا ہے کہ آپ اپنے بزنس کو دنیا کے ان حصوں میں جو کہ محفوظ ایریاز ہیں علاقے ہیں وہاں پر اسٹیبلش کریں اپنے گھر والوں کو لے کے جائیں اور وہاں پر سکون کریں کیونکہ دوزارٹو بیس مقافات عمل کا سال ہے اگر آپ نے ذرا سی بھی کوئی برائی کیا ہے یا کسی بھی طریقے سے پیسے کمائے ہیں جس سے لوگوں کی دل ازاری ہوئی ہے یا لوگوں کی آئے لئے ہیں تو بھائی خود کو سیف کرو یہ میں نے بارہا کا یہ میں نے ان لوگوں کے لئے کہا ہے جن کے پاس کروڑوں روپیہ ہے اور وہ کسی دوسرے ملک میں اپنے آپ کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں ان کو ایڈوائز کیا تھا کہ آپ جائے اور سیٹل ہو اس کے لئے میں نے کہا آپ کو کنسلٹنسی چاہیے تو میں آپ کو دے سکتا ہوں میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ ہو گیا ایک پوائنٹ دوسرا پوائنٹ ہو گیا میں نے کہاں پہ آپ کو کہا کہ کروڑوں روپیہ نکالو میں نے آپ سے چکایا اس کو تھوڑا سا سمجھے گا میں نے آپ سے کہا دنیا میں بینکنگ کا نظام انٹرنیٹ کے آنے سے پہلے نہیں تھا یہ چانک آیا نائنٹی نائنٹی فائف میں ونڈو کے اندر ماؤس آیا اور ونڈو کی مقبولیت بڑھی ہے اس سے پہلے کیا بینکنگ نظام نہیں تھا بینکنگ تو سولویں صدی سے شروع ہوا ہے ہو سکتا ہے اس سے بھی پرانا ہو زیادہ جو مچور ہوا ہے یا پروفیشنل ہوا ہے وہ سولویں صدی اور سترویں صدی میں ہوا ہے میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ سبچی چھوٹ دیکھیں کہ اگر بینکنگ سسٹم فلوپ ہو جاتا ہے بینک سے پیسے نکالا مشکل ہو جاتا ہے تو کیا آپ دو تین مہینے سے لے کر چھ مہینے تک سروائب کر سکتے ہیں اتنے فنڈز اپنے پاس رکھیں کہ اگلے تین سے چھ مہینوں تک آپ سروائب کر سکے یہ میں نے آپ کو پیشگی طور پر آپ اپنے لئے یہ سوچ کے رکھیں یار ویڈیو پوری دیکھا کرو محبت ہے آپ کی لیکن مہربانی آپ کی ویڈیو پوری دیکھا کرو میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ کے پاس ایکسٹر گھاڑی ہے ایکسٹر گھر ہے بیچ کے اس کو پیسے کو اگر آپ کے پاس فرض کریں اگر آپ کو مہینے کا خرچہ پچاس ہزار ہے آپ ساٹھ ہزار کے حساب سے چھ مہینے کا تین لاکھ ساٹھ ہزار رپے رکھ لیں ٹھیک ہے اب آپ کے پاس ساٹھ دس لاکھ رپے رپے بچ کیا آپ گولڈ میں گولڈ خرید کے رکھ لیں یہ رسول اکراب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہے اور متفقہ الہی ہے سب اس پر متفقہ ہے کہ آخری زمانے میں وہ لوگ سروائیو کریں گے جن کے پاس گولڈ ہوگا وہ لوگ سروائیو کریں گے جن کے پاس سلور ہوگا میں اب آپ کو ایک مثال دیتا ہوں مجھے آپ اس کا جواب ضرور دی جائے گا جو جو میری ویڈیو پوری دیکھے گا مجھے پتہ لگ جائے گا کیونکہ یہ سوال میں نے کر ہی آخر میں اس لئے رہا ہوں کہ جس نے ویڈیو پوری دیکھے ہوگی اس کو یہ بات سمجھے گی جب کوئیت کے اندر وار ہوئی میں وہاں تھا جب کوئیت کے اندر وار ہوئی ہم کوئیت وار میں پاکستان آئے ہیں میرے والد صاحب کوئیت کے اندر کام کرتے تھے آئل ریفائنڈر کے اندر ہم کوئیت وار میں واپس آئے ہیں کیا چیز تھی جو آپ لے کر آئے ہیں کیا لے کر آپ آ سکتے تھے وہاں سے گھر اٹھا کے لاؤ سکتے تھے بہت سے لوگ گاڑیاں لے کر آئے تھے نا وہ گاڑیاں کوڑیوں کے بھاویاں بھکی ہیں لائے ہیں نا گاڑیاں ان سے پوچھے جو کوئیت وار میں آیا کرنسی پیپر کرنسی زیرو ہوگی تو یہاں پہ تھوڑا سنیریو ڈیفرنڈ ہے لیکن جب عراق میں وار ہوگی تو کیا ہوا عراقی کرنسی زیرو ہوگی لیبیا میں وار ہوگی تو اگر عراقی کرنسی زیرو ہوگی لیبیا کرنسی زیرو ہوگی تو وار کے دنوں میں یا ایمرجنسی میں کونسی چیز ہے جو آپ کو سیفٹی دیکھیں دو چیز اگر تو آپ کے ملک کے اندر ہیں آپ تو آپ کو دیتی ہے سیفٹی کرنسی ہم نے دیکھا بہت سے ملکوں کے اندر ترکی کے اندر جب انقلاب آیا ترکی کے اندر جب ریولیوشن آیا یونان کے اندر جب کچھ عرصے پہلے اگر آپ کو یاد ہو دو تین سال پہلے پرابلم کریئٹ ہوئی تھی اور وہ جا رہے تھے بینک رپٹ ہونے کے لیے تو انہوں نے کیا کیا بینکوں کے بعد لائن لگی ہوئی تھی ایٹی ایمز بند ہوگے بینک بند ہوگے لائنیں لگی ہوئی تھی لوگوں کے وہاں تو ہائی کریڈٹ پہ کام کریڈٹ کارڈ نوٹ فرکنگ تو میں نے آپ سے یہ کہا کہ بھائی دو تین مہینے کے لیے آپ کے پاس کیش ہونا چاہیے اپنے ملک کے اندر جو انٹرنیشنل امرجنسی ہے اس کی میں نے بات کی ہے کہ وہ آپ کو ایفیکٹ کرے گی اگر آپ کے نیٹ بند ہو جاتے ہیں ایٹی ایم مشینز تب آپ کی سٹاپ ہو جائیں گی بھائی نے کہا ایٹی ایم مشینزیں دوڑ رہی ہیں بھائی میں بھی دیکھوں گا کتنی دوڑ رہی ہیں آپ ان کے پیچھے نہ دوڑتے ہوئے نظر آئے تو بات تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا پروڈر سینس میں مائن کو کھول کر پوری بات کو سنا کریں اگر خدا نخواستہ ہنگامی صورتح آل ہوگی تو واحد چیز گولڈ ہے جس کو آپ لے کر دنیا کے کسی بھی ملک میں جائیں گے تو وہ سیل ایبل ہے وہ سیل ہو سکے گا آپ اس کو سیل کر کے اس ملک کی کرنسی لے سکیں گے واحد گولڈ ہے میجر سلور بھی ہے اور بھی چیزیں ہیں پلاتینیا میں ہے سلور ہے میجر گولڈ ہے اور اگر 24 کارٹس ہے تو آپ کو وہی قیمت ملے گی جو انٹرنیشنل ہے دنیا کے جنسوں میں امن ہے وہاں پہ آپ اپنا گولڈ لے کر جائیں گے آپ اس کو کنورٹ کر لیں گے اگر آپ کے پاس کرنسی ہے اپنے ملکی تو وہ تو ویسی ویلیو ختم ہو جاتی ہے یہ امرجنسی کی بات کرو خدا را خاصتہ کم بڑی امرجنسی ہوتی ہے جو انٹرنیشنل امرجنسی ہے اس میں کم از کم تین سے چھے مہینے کا آپ کا جو ایکسپینس ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے میں نے یہ ریکویسٹ کیا میں نے کسی سے نہیں کہا کہ گھر کے اندر ڈالے جمع کر لے چاول جمع کر لے میں نے پیسے اور گولڈ 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 اور گولڈ یہ اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمت ہے اس دھاد کے اوپر زمانہ قدیم سے اس کی امیت ہے اور آخری وقت تک اس کی امیت رہی گی تو آپ کو میں نے کسی کو نہیں کہا میری ایک وہ بہین ہے یوسف زہین وہ ان کو میں نے کہا جی پرسنل آپ مجھ سے پوچھ لیا کریں آپ نے کچھ پوچھنا ہوتا ہے آپ وہاں پہ ڈیروں میسیجز کرتی ہیں صرف بھائی کو فیس نہ دینی پڑے بھائی کو زکاة نہ دینی کروڑا روپیاں بتاتے ہیں زکاة ابھی تک نہیں نکالی ہے نا باتیں تو آپ بہت کرتی ہیں میری بیان تو زکاة تو آپ نکالتے نہیں تو پھر کیا فائدہ ہوگا ٹھیک ہے اچھا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ویڈیو کو پورا دیکھا کرو میں وہ واحد بند ہوں جس نے کبھی عذاب کی بات نہیں کی خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ معاف رکھیں ٹھیک ہو گیا اب میں نے ویڈیو بڑی ایزی کر کے بنائی ہے ایک ایک پوائنٹ آپ کا کلیئر کیا اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا پوائنٹ ہے جو میں نے چھوڑا ہے یا جو آپ کو سمجھ نہ آئے ہوں ٹھیک ہے شکریہ